موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام خلاصہ قرآن میں خوش آمدید ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو رمضان کے روزے رکھو اپنے حاکم کی اطاعت کرو اور پانچوں نمازیں ادا کرو تو اللہ کی جنت بندے کی منتظر ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ اطل ہے اور ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کو اپنے حق میں مستحکم کروائیں ناظرین آج پروگرام میں ہم چودھویں پارے کا خلاصہ کی خدمت میں پیش کریں گے اور چودھویں پارے میں سورة الحجر اور سورة النحل کا خلاصہ آپ کے پیش گوشے گزار کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب خطیب جامعہ مسجد دارو سلام بلال صاحب شکریہ آپ نے ایک بار پھر ہم نے زحمت دی آپ تشریف لائے کنٹینیو کریے گا ہمارے لئے ساتھ ناظرین اکرام سورة الحجر کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس سورہ میں بھی اللہ رب العزت نے مشرقین مکہ کو یہ متنبع کر دیا ہے کہ تم نے بھی وہ آخری حد پار کر دی ہے جو تم سے پہلے قوموں نے اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ کیا تھا جس کے بعد کہ اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے کسی بھی قوم کے لئے لازم ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ وقت اب دور نہیں ہے انقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ لوگ کافر لوگ جو ہیں یہ خواہش کریں گے کہ لو کانو مسلمین کاش کہ یہ مسلمان ہوتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرہم یا اکلو و یا تمتعو آپ ان کو چھوڑ دی دیئے اب یہ اپنی عائش و عشرت میں کھائیں پیئیں موجے کریں اپنی سرکشی میں بہکتے پھریں انقریب انہیں حقائق کا علم ہو جائے گا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اب کافروں کا انجام زیادہ دور نہیں ہے اور وہ لوگ جو اس قرآن کو نیچہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مختلف ہتکنڈے استعمال کر کے قرآن کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ سن لیں کہ کہ بے شک ہم ہی ہیں یعنی اللہ ہی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم ہی ہیں کہ ہم نے اس نصیحت کو یعنی اس قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ناظرین اکرام یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان عظیم ہے کہ ہم سے پہلے جو اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائیں ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ ان لوگوں کے اوپر تھا لیکن انہوں نے چند رپوں کے بدلے جو ہے ان کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی ان کو تبدیل کر دیا اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ قیامت تک اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لے لیا اسی لئے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جسے بار بار پڑھا جاتا ہے اور بار بار پڑھنے کے باوجود انسان جو ہے وہ کبھی سیر نہیں ہو سکتا وہ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے آگے فرمایا اس صورت میں بھی ناظرین اکرام ہم دیکھیں گے اور آگلے جو صورت نحل آئے گی یعنی اس پارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کا تذکرہ بہت زیادہ کیا ہے یہاں پہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقینا ہم نے بنایا اس آسمان میں یعنی اس فضاء میں بروجن مخلی برج یعنی برج سے مراد ناظرین اکرام یہاں وہ بارہ برج نہیں ہیں جو کہ سورج کے مدار کے تحت جو ہے وہ بنا لیے گئے ہیں اور پھر ان برج کے مطابق جو ہے انسان کے زندگی کے متعلق جو ہے وہ خبر دی جاتی ہے اور مستقبل کے متعلق جو ہے وہ خبر دی جاتی ہے جو کہ انسان کو شرق تک پہنچا دیتا ہے برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نواز ادا کی اور اس راج جو ہے وہ بارش ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیرنے کے بعد فرمایا آج کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اس کی وضاحت فرمائیے اس سے کیا مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات جو بارش ہوئی جس نے یہ یقین رکھا کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے اس نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ بارش کسی ستارے کی وجہ سے فلان ستارے کی حرکت کرنے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے تو گویا اس نے کفر کی حالت میں جو ہے وہ صبح کی ہے تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے ناظرین اکرام ستارے انسانوں کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں رکھتے لیکن اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ضرور ہے کہ انسان اس وقت خلا میں دیکھ سکتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں تو اللہ رب علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ برج یعنی ایک قلعہ نمہ ایک کہکشان جو ہے یہ بنا دی ہیں اور یہ کہکشان جو ہے اس سے نکلنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے جس طرح کہ قلعہ سے داخل ہونا اور قلعہ سے نکلنا کوئی آسان نہیں ہوتا اور اس سے ہم نے ہر شیطان مردود کی حفاظت بھی کی ہے یعنی شیعتین جو ہیں وہ جب آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی شہاب ساقب جو ہیں جو بہت کثیر تعداد کے اندر جو ہے وہ زمین کے طرح برس رہے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی بنتے ہیں اور انہی شہاب ساقب کو شیطان کو مارنے کا کام بھی لیا جاتا ہے آگے اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کا پھر تذکرہ کیا امان والوں کو بھی خوش کیا اور فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون کہ بے شک پرہیزگار لوگ وہ جنت میں ہوں گے اور وہ جنت جو چشمیں بہرہے ہوں گے ادخلوہا بسلام آمینین اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بڑے امنوں امان اور سلامتی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرٍ مُتَقَابِلِين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہم ان کے دل کے اندر پائی جانے والی جو انسانی جذبات ہوتے ہیں مثلا غصے کا آنا کینے کا پیدا ہونا حسد کا پیدا ہونا کسی کے ساتھ نفرت کا پیدا ہونا یہ ساری جو انسان کے اندر جو ہے دنیا کے اندر یہ پیدا ہوتی ہیں چیزیں نیک انسان ان کے اوپر قابو پا لیتے ہیں جنت میں جانے سے پہلے ان تمام چیزوں کو نکال دیا جائے گا وہاں پر صرف محبت ہوگی وہاں پر صرف خلوص ہوگا وہاں پر صرف دعائیں ہوں گی وہاں پر صرف چاہت ہوگی وہاں نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ جنت میں انسان ہمیشہ زندہ رہے گا اس پر موت واقع نہیں ہوگی جنت میں ہمیشہ رہے گا وہاں سے نکالا نہیں جائے گا جنت میں اس پر وہ جوان رہے گا کبھی اس کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا جنت میں وہ تندرست رہے گا کبھی بیمار نہیں ہوگا اور ہر خواہش جو انسان جنت میں کرے گا اللہ رب العزت اس کی اس خواہش کو پورا فرمائیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائے جنت کا تذکرہ کر دیا نا تو پھر اب جو آئیت ہم نے سلیکٹ کی ہے اس میں ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے بتایا کہ تمہارے لئے جنت ہے ہاں لیکن دنیا میں جو تم دیکھتے ہو نا کہ کافروں کے پاس ریل پیل ہے تو لا تمدن عینئی کا الا ما متعنا بہی ازواج منہم ولا تحزن علیہم وخفظ جناحک للمؤمنین اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے ان عارضی استعمال کی چیزوں کی طرف جو ہم نے کافروں کو برتنے کے لئے دی ہیں یہ تو ان کو دنیا کے اندر ہم نے پورا کر دینا ہے تو ایش و اشرت کا سامان دیا ہوا ہے بلکہ آپ کیا کیجئے ولا تحزن علیہم اس کے اوپر غمگین نہ ہوئیے اور ایمان والوں کے لئے اپنی باہیں جو ہیں وہ پھیلا دیجئے یعنی ایمان والوں کے ساتھ دل لگائیے سورة الحجر کے آخری آئے جو ہے ناظرین اکرام یہ ہماری ایک بہت بڑی اصلاح کرتی ہے اور وہ کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کافروں کے تانوں کی وجہ سے ان کی ملامت امیز باتوں کی وجہ سے لیکن آپ کیا کیجئے اگر آپ لوگوں کے تانوں تشنی سے بچنا چاہتے ہیں لوگوں کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کی پاکیزگی اللہ کی حمد بیان کیجئے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ یقینی چیز موت جس کا آنا یقینی ہے وہ آ جائے یہاں پر ناظرین اکرام میں ایک بات کی اصلاح کرتا چلوں کہ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا لیول نہیں ہے کوئی ایسی سپیشل جو ہے وہ پوسٹ نہیں ہے کہ جس پر پہنچ کر انسان عمل سے آری ہو جائے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا مقام یا فران کا مقام اب اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب یہ نماز نہ پڑے کوئی بات نہیں اب یہ روزہ نہ رکھے کوئی بات نہیں اس کا تعلق اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ بس اب یہ شریعت سے آگے نکل گیا ہے نہیں ایسا تصور جو ہے وہ غلط ہے جس کی اقبال نے بھی بڑے پیارے انداز میں نفی کی ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان گاہی میں اسے کہ یہ جو ہر وقت کی بس یہ سمجھنا کہ ہم نے صرف جو ہے اللہ ہو اللہ ہو کرنا ہے نہیں بلکہ تصور کیا ہے مسلمان کا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنی ہے کب تک موت تک موت تک انسان شریعت سے باہر نہیں نکل سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل کون ذات ہو سکتی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ موت تک شریعت سے باہر نہیں نکل سکتے تو اور کوئی کیسے جو ہے وہ شریعت سے باہر نکل سکتا ہے اور شریعت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ نماز روضہ حج اور زکاة صرف اللہ واللہ کا نام نہیں ہے بلکہ وعبد رب کا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت بلکہ مطلب یہ ہے بندگی غلامی ہر چیز میں اللہ کی اطاعت کب تک موت آنے تک ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی تفیق اطاف فرمائیں پروگرام کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین صورت الحجر کا اختتام ہو چکا ہے اور صورت النحل کا آغاز کیا جائے گا بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے جی بلال صاحب ناظرین اکرام صورت النحل اسی صورت میں ایک جگہ جہاں اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا اور اس کے شہد بنانے کا تذکرہ کیا اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت النحل جو ہے وہ رکھا گیا ہے اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی نشانیاں جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اس میں پہاڑ کو گاڑا تمہارے لیے جانور پیدا کیے تم ان کی ایک حال سے جوتیاں بناتے ہو ان کے چمڑے کو استعمال کرتے ہو ان کی اون کو استعمال کرتے ہو ان کے اوپر سواری کرتے ہو اس طرح کی تمام باتیں جو ہے وہ ہم اس صورت میں جو ہے وہ پڑھیں گے اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیٹیوں کے تحفظ کے بارے میں اور بیٹیوں کے ساتھ جو ناروہ سلوک کیا جاتا تھا اس کے بارے میں ایک آیت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَا ظَلَّ وَجْهُمْ مُسْوَدَّمْ وَهُوَ قَذِيمِ ان میں سے کسی ایک کو جب خوشخبری سنائی جاتی ہے اللہ رب العزت نے اس خبر کو خوشخبری قرار دیا کس بات کی خبر کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جب کسی کو بیٹی کے پیدائش کی خوشخبری جو ہے وہ دی جاتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے سیاہی سے مراج یعنی افسردگی چھا جاتی ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے یَتَوَارَوْ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اپنی قوم سے اس خوشخبری کو اب چھپائے یا اس کو زمین میں اسی زلت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے جس کو وہ زلت سمجھ رہا ہے یا اس کو یَدُسُّهُ فِي تراب یا اس کو مٹی کے اندر زندہ درگور کر دے اَلَا سَا أَمَا يَحْقُمُونَ اے لوگو خبردار بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں ناظرین اکرام کہ اسلام ہے جس نے بیٹیوں کو آ کر تحفظ دیا وگرنہ اس سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاتھ بھی ایک شخص آیا اور امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ تیسویں پارے میں آتا ہے اس کے تفسیر میں بہت سے ایسے واقعات جو ہے وہ لکھے ہیں کہ عرب لوگ جو ہے وہ کس طرح کیا کرتے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ سفر پر روانہ ہونے لگتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ پریگنٹ ہے وہ اپنی بیوی کو یہ تلقین کر کے جاتا ہے کہ اگر میرے بعد بیٹی پیدا ہوئی تو تم اسے زندہ درگور کر دینا اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں واپس آ کے اس کی پروش میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گا نادرینگرام سفر ان دنوں میں طویل ہوا کرتے تھے سالوں پر محیط ہوا کرتے تھے وہ سفر پر روانہ ہو جاتا ہے ماں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے لیکن ماں کی ممتہ یہ کیسے گوارہ کرے کہ ایک بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا جائے وہ اس کی پروش کرتی رہتی ہے جب اس کا خامند واپس آنے لگتا ہے تو وہ اس کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیتی ہے کہ میں اپنے خامند کو منالوں گی اور ہم اس کی پروش کریں گے نادرینگرام ایک دن پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی ذہن سازی کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اگر ہمارے ہاں بیٹی ہو اگر ہم اس کی پروش کریں اگر ہم ایسے کریں اگر ہم ویسے کریں وہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا پھر ایک دن بہانے بہانے سے وہ اس بچی کو لے کے آتی ہے وہ بچی اس کے آنگن میں کھیل رہی ہوتی ہے وہ دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے جب وہ بچی چلنے کے قابل ہو جاتی ہے دو ڈھائی سال کی ہو جاتی ہے نادرین اکرام تو پھر ایک دن وہ ماں اس راز کو فاش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ بچی تو میری بہن کی بیٹی نہیں ہے اس کے ساتھ کھیلیں گے ہم اس کے ساتھ دل لگائیں گے لیکن نادرین اکرام جب دلوں کے اوپر پتھر پڑ جائیں جب دل سنگ دل ہو جائیں تو کوئی بات بھی ان کے اوپر اثر نہیں کرتی وہ شخص جو ہے وہ اپنے ساتھ بیلچا اٹھاتا ہے اور اس بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ قبرستان جہاں پر وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے وہ اس قبرستان کے پاس جو ہے وہ جا کر اپنی بیٹی کو پاس کھڑا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے گڑا کھود رہا ہوتا ہے یہ سارا واقعہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر رہا ہے اور پوچھتا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی مجھے چین نہیں آتا کیا میرے لیے بھی کوئی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں اور وہ اپنی کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں گڑا کھود رہا ہوتا ہوں اس کی مٹی جب میرے کپڑوں پر پڑتی ہے تو وہ بچی میرے کپڑوں سے اس گرد کو بھی صاف کر دیتی ہے لیکن مجھے پھر بھی ترس نہیں آتا میں نے پھر اس کے لیے وہ گڑا کھودا اور پھر میں نے بے رحمی کے ساتھ بے دردی کے ساتھ اس کو اس کے اندر پھینک دیا وہ مجھے پکار کر پوچھتی رہی کہ بابا میرا قصور کیا ہے بابا میرا قصور کیا ہے مجھے کیوں زندہ درگور کیا جا رہا ہے وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ترس نہیں آیا مجھے رحم نہیں آیا اور میں نے اس بچی کے اوپر اس بیلچے کے ساتھ وہ آخری مٹی بھی ڈال دی جس نے اس کی آواز کو بند کر دیا کیا میرے لیے بھی کوئی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسلام میں آنے سے ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے لیکن وَإِذَا الْمَوْدَةُ سُئِلَتْ بِيَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ قیامت والے دن اس زندہ درگور کی گئی بچی کو ضرور اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا جرم کیا تھا کہ تجھے زندہ درگور کر دیا گیا ناظرین اکرام بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے بیٹیاں جو ہیں یہ ہمارے آنگن کی رونک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ رب العزت نے بیٹیاں دیں بیٹیوں سے نوازا اور اس نے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی اور خلوص نیت کے ساتھ ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادی کر دی اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں بیٹیوں کی تربیت میں جنت منہا ہے بیٹی کی خوشکبری اگر کسی کو ملے تو چہرے پر سردگی پیدا نہ کیجئے بیٹیوں کا ملنا یہ انبیاء اکرام کی نشانی ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں اور آپ نے کیسی والہانہ محبت جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی نشست سے جو ہے وہ اٹھ جایا کرتے تھے اور فرمایا کہ فاطمہ تو بیضا تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے فاطمہ کو نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی ہے بیٹیوں کا خیال کیجئے اور میں یہاں یہ آخری بات اس تناظروں میں ذکر کرتا چلوں کہ بہو جب ہم کسی کو بنا کر لاتے ہیں تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے اسلام میں بہو کے کوئی حقوق بیان نہیں ہوئے ناظرین اکرام یہ بڑی حیران کن ہے بہو کا کہیں اسلام میں نہیں کہا بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرو بہو کے ساتھ ایسے کرو بہو کے ساتھ ویسے کرو لیکن جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں پتا چلا بہو کے حقوق اس لیے بیان نہیں کیے کہ بہو کو بیٹی کے حقوق دیے گئے ہیں جو بیٹی کے ساتھ سلوک کرتے ہو وہی بہو کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے یہ اللہ رب العزت نے سورة النحل میں ہماری اصلاح کی اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے پھر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ یہ بہت بڑی اور بہت پیاری نشانی ہے اللہ رب العزت کی ربوبیت کی فرمایا کہ تمہارے لیے یہ چوپائے انعام چوپائے جو ہیں ان میں عبرت ہے نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے پلاتے ہیں مِمْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ چارہ کھاتی ہے اور دودھ جو ہے وہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم تمہارے لیے نکال دیتے ہیں سبحان اللہ اور سائِغًا لِشَّارِبِينَ یہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے فراڈیے ان کے اوپر ضرب لگائی کہ آج کل آپ دیکھیں کہ فراڈ کرنے والے آرٹیفیشل مسنوعی طریقے سے بھی دودھ بنا لیتے ہیں وہ بظاہر دیکھنے میں سفید رنگ کا دودھ ہی ہوتا ہے لیکن ہر سفید چیز جو ہے نادرین اکرام وہ دودھ نہیں ہوتی اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں جو دودھ اللہ نے گائے کے پیٹ سے تمہارے لیے پیدا کیا وہ پینے کے بعد تمہیں غزائیت ملے گی اور وہ دودھ جو آرٹیفیشل طریقے سے پیدا ہوگا وہ غزائیت والا نہیں ہوتا یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کی بہت بڑی نشانی ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ رب نہیں ہے تو لاؤ دودھ کا ایک کترہ پیدا کر کے دکھاؤ جو اللہ نے پیدا کی ہے کر کے تو دکھاؤ نا کچھ کبھی تم نے دیکھا ہو کہ دودھ کے اندر کوئی خون کی آمیزش آگئی ہو کبھی تم نے دیکھا ہو کہ دودھ کے اندر کوئی گوبر کا کترہ جو ہے گوبر کے کوئی ذرہ جو ہے وہ آگیا ہو نہیں رحمان کی تقلیق میں کوئی عیب نہیں ہوتا یہ نشانی ہے اس لیے بیان کی جاری ہیں کہ کوئی اور نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہے یہ کام کرنے والا صرف اللہ ہے وہی اللہ تمہارا رب ہے وہی اللہ تمہارا خالق ہے وَأُوحَا رَبُّكَ إِلَّا النَّحْلِ اَنِ اتَّقِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور پھر وہ آیت آئی جس کے مناسبت سے سورہ کا نام سورة الناحر رکھا گیا اللہ تمہارا فرماتے ہیں کہ ہم نے مکھی کو یہ بات سکھا دی وحی کی مکھی کی طریق یعنی اس کو یہ بات سجھا دی ہم نے کہ پہاڑوں کے اوپر گھر بنا انچی انچی جگہ کے اوپر گھر بنا انچی انچی درختوں کے اوپر گھر بنا ثُمَّ قُلِي مِنْ قُلِّ سَمَرَاتِ اور پھر پھلوں کے اوپر بیٹھ پھلوں کے اوپر بیٹھ کر ان سے رس چوسو اور پھر رس چوسنے کے بعد ہمارے بندوں کے لیے شہد بناو کون سا شہد شفا الناس جو ان کے لیے شفا ہے ناظرین اگرائم اس پر تو ایک بڑی تفصیلی بات کرنے کو دل کرتا ہے اللہ کے اس نشانی کے اوپر لیکن ہم وقت کی قلت کے ہاتھوں جو ہیں وہ مجبور ہیں میری آپ کو یہ تجویز ہے کہ اس آیت کو ضرور مطالعہ کیجئے گا اس میں ایسی اللہ رب العزت کی نشانیاں پنہا ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتے ہیں میں ان نشانیوں میں سے صرف ایک کا تذکرہ کر کے آپ کی توجہ اس طرح مبزول کروانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ شہد کی مکھی اتنی چھوٹی سی مکھی ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنا بڑا کار کھانا رکھا ہے کہ آپ دیکھیں اگر یہ شہد کی مکھی انسان کو کاٹ لے تو فرحان صاحب آپ دیکھیں کاٹنے سے زہر پھیلتا ہے یعنی زیادہ کاٹ لے بندے مر بھی جاتے ہیں زہر پھیلتا ہے اتنی سی مکھی ہے وہی مکھی اس میں زہر بھی ہے اور اس میں شہد بھی ہے جو شفاہ دے رہا ہے یعنی کیسے اللہ رب العزت کی قدرت ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شہد کے اندر زہر مل گیا ہو شہد کے اندر زہر مل گیا ہو یعنی زہر کے جگہ جو ہوئے شہد آ گیا ہو تو ہے کوئی ایسا کار کھانا کہ جو اتنا سا کار کھانا ہو اس میں زہر بھی ہو اس میں شہد بھی ہو لیکن آڑ ایسی ہو کہ کبھی ان کے درمیان کوئی کجی کوئی کمی کوئی نقس پیدا نہیں ہونے پاتا ایسی بہت سی نشانیاں جو ہیں وہ اس آیات میں آپ کو نظر آئیں گی جو اللہ رب العزت کی قدرت پر دلالت کرتی ہے اور ہماری ایمان کو بڑھا دیتی ہے ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد اسی سلفلے کو کنٹینیو رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ان کی طرف ناظرین کی توجہ مبزول کروائی جا رہی ہے سورة الناحل کنٹینیو ہے بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو مزید آگے کنٹینیو کریے گئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَائِ شُرَكَاءُنَ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِك فَأَلْقَوْوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ناظرین کرام اللہ رب العزت نے سورة الناحل میں اپنی بے شمار نشانیوں کا تذکرہ کیا جن کے میں سے چند ایک جو ہیں وہ ہم نے آپ کے گوشت گزار بھی کی اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ واتشات فرمائی کہ اس کے باوجود لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو شریک ٹھہرانے والوں کا حال بھی سن لو کہ کیا ہوگا وَإِذَارَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا شُرَقَاهُمْ جس وقت وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کیا ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں وہ شریک جن کو ہم پکارتے تھے آپ کے علاوہ یعنی اپنی طرف سے وہ اپنے گناہ کا جو ملبا ہے وہ ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہم گمراہ ہوئے اور ان کو ہم نے آپ کا شریک ٹھہرایا تو فرمایا فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَقَاذِبُونَ وہ فورا جواب دیں گے کہ اے اللہ بے شک یہ جھوٹ بولتے ہیں کیا جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تیرے شریک ہیں یہ جھوٹ ہے ان کا یہ تو سچ ہے کہ انہوں نے ہمیں تیرا شریک بنایا لیکن یہ جھوٹ ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ ہم اللہ کے شریک ہیں یا تم ہماری عبادت کرو تو قیامت والے دن ہر رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا ناظرین اکرام بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی انبیاء اکرام جیسی ذات جو ہے وہ بھی اس دن کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ آئے ربی نفسی ربی نفسی اللہ آئے تو صرف ہماری ذات تو کون کس کے کام آسکتا ہے اس لیے یہ بات بالکل اپنے دہن میں صاف کر لیجئے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ جو ہے وہ ہرگز ہرگز نہیں اٹھا سکتا انسان نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے اس کائنات میں کوئی اللہ رب العزت کا شریک نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں ہماری مدد کر سکے پھر ایک اصول بتایا یہ اصول فتنوں کے دور کے لیے ناظرین اکرام بہت اہم اصول ہے کہ وہ کسی بھی آنے والی تکلیف یا کسی بھی آنے والی مصیبت کا اس شدت کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر سکے تو اس میں پھر شریعت جو ہے وہ ایک رعائیتی پیکج جو ہے وہ دے رہی ہے اس کی طرف جو ہے وہ اس آیت میں میں آپ کی توجہ مبزول کرواتا ہوں من کافر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد تو مگر وہ شخص کہ جو مجبور کر دیا گیا اور اس کا قلب اس کا دل جو ہے وہ ایمان کے اوپر مطمئن ہو مگر وہ شخص کہ جس کا سینہ جو ہے وہ کفر کے لیے کھل گیا تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب ہے اور وہ بڑے عذاب سے دوچار ہوگا اس کی میں تھوڑی سی وضاحت جو ہے یہ لفظی طرح میں آپ کو کر دیا اس کی تھوڑی سی وضاحت میں یہ کر دوں کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے ایمان کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کیا اور اس کا دل بھی اس کفر پر مطمئن ہو گیا تو اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے لیکن مگر وہ جو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ اس بیچارے کے بس کی بات نہیں رہی اس کے برداش سے باہر ہو گیا تو اگر اس نے کوئی کفریہ کلمہ یا کفر کا اظہار کر بھی دیا لیکن دل سے وہ مسلمان اور مومن ہی رہا تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ کافر شمار نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ مومن ہی شمار ہوگا میں اس زمن میں ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے کوشت گذار کر دیتا ہوں مسیلما قذاب جو کہ جھوٹا دعویہ نبوت کرنے والا تھا اس نے دو صحابہ اکرام کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا اس کے نرخے میں آگئے کسی طرح بہانے سے جو اس نے پکڑ لیا اور اس نے دونوں صحابہ اکرام کو کہا کہ تم پہلے یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلکہ مجھے تم اللہ کا نبی مانتے ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اب دونوں صحابہ اکرام جو ہیں وہ دل سے اس کو جھوٹا سمجھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیجین مانتے تھے لیکن پہلے دونوں نے انکار کیا پھر اس نے ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کیا ان کو زخم لگانے شروع کیے ان کے اوپر کوڑے برسانے شروع کیے تو ایک صحابی جو تھے وہ طاقتور تھے اور انہوں نے آخری دم تک اس کی تکالیف کو برداش کیا اور وہ یہی کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیجین ہے میں تمہیں نبی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں ناظر اکرام اس نے ان صحابی کو شہید کر دیا نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ان کے جسم کو کاٹ کر رکھ دیا جب یہ دردناک منظر دوسرے جب صحابی نے دیکھا جو کہ ابھی تک جو ہے وہ ڈٹے ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے اتنا دردناک منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا تو ان کا حوصلہ جو ہے وہ پست ہو گیا اور انہوں نے زبان سے اقرار کر لیا کہ ہاں میں تمہیں نبی مانتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا ہوں ان کے بعد تمہیں نبی مانتا ہوں تو مسائلما قذاب نے اپنی بات جو اس نے کہی تھی اس کے مطابق ان کو آزاد کر دیا اب دل سے تو وہ مومن تھے لیکن پریشانی اتنی تھی اس پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور یہ سارا ماجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا تمہارے دل کی قیفیت کیا ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اللہ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا تمہارے دل کی قیفیت کیا ہے تو انہوں نے کہا دل سے میں آپ کا امتی ہوں دل سے آپ پر ایمان رکھتا ہوں دل سے آپ کو خاتم النبی جین مانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس بھائی نے عظیمت پر عمل کیا عظیم کام کر کے دکھا دیا اور تم نے رخصت پر عمل کیا یہ شریعت نے رخصت دی ہوئی ہے لمبی روایت ہے میں آخری محل شاہ ذکر کر رہا ہوں اتنا خوش ہوا اپنی سواری کے مل جانے پر کہ وہ اس خوشی میں اللہ رب العزت کو کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب اور اللہ رب العزت اس کی اس بات پر خوش ہو رہا ہے اب بداہر تو ناظرین اکرام دیکھا جائے تو یہ شرکی اکلمہ ہے یہ تو گستاقی اللہ کی اللہ کو یہ کہہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب لیکن اللہ اس بات پر کیوں خوش ہو رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے میرا بندہ زبان سے کہہ رہا ہے دل سے یہ نہیں کہہ رہا ہے غلبہ خوشی کی وجہ سے زبان لڑکڑا گئی دل سے میرا بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب تو اللہ رب العزت دلوں کے حال جانتا ہے اپنے دل کو جو ہے وہ پاکیزہ رکھنا چاہیے اور ایمان سے لبریز رکھنا چاہیے سورة النحل کے آخر میں ایک بہت پیاری آیت ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت ناظرین اکرام جو لوگ دوسروں کو دین کی طرف بلاتے ہیں یا کبھی آپ کو موقع ملے کسی کی اصلاح کرنے کا کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو دین کی طرف لانے کے بھی کچھ اصول اور کچھ قوائد و زوابت ہے کوئی موقع ہوتا ہے بات کرنے کا کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے بات کرنے کی کوئی ماحول ہوتا ہے بات کرنے کا اور سامعین کی ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہنی لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے یہ اصول اس آیت میں بیان فرمایا فرمایا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ نصیحت کے ساتھ اور اچھے انداز میں ان کو بلاؤ اور اگر ان سے بحث و مباسہ بھی کرنا ہے تو اچھے انداز میں ان کے ساتھ بحث و مباسہ کیا جائے ناظرین اقلام اختلاف کرنا حق ضرور ہے اختلاف رائے ہو جاتا ہے لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو گالی سے شروع کریں دوسرے کو برے لفظ سے تم سے آغاز کریں نہیں اختلاف کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں اس میں دوسرے کا عدب دوسرے کا احترام ہمیشہ جو ہے وہ ملہوزے خاطر رہنا چاہیے اور دوسرے کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو بھی مندر نظر رکھنا چاہیے یہاں پر ایک بڑا پیارا اسی بات مجھے یاد آگئی کہ ایک بادشاہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے سارے دانت جو ہیں وہ گر گئے ہیں اب اس نے معبر کو بلایا اور اس نے معبر کو بلا کر پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی اب وہ بچارہ سادہ سادہ تھا کوئی اس طرح کہی وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کی ساری اولاد وہ آپ کے سامنے مرے گی بادشاہ جائے تھا پہلے تو اس کو میرے سامنے مارو نا اس کے بعد بادشاہ لیکن بھی کسی اور معبر کو بلاؤ ایک اور معبر کو بلایا گیا اس کو بھی بادشاہ نے یہ خواب سنایا کہ میرے سارے دانت گر گئے میں نے یہ خواب دیکھا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اللہ رب العزت آپ کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ لمبی عمر آپ کو عطا فرمائیں گے اب بات تو وہی ہے کہ لمبی عمر ہوگی لیکن بات کرنے کا انداز جو ہے وہ ایسا ہے اور ایک آخری بات پھر ایک لطیفہ ہی ذہن میں آگے یہ بھی سن لیجئے ہمارے استاد جو ہیں وہ سناتے تھے کہ ایک ان کا کوئی شاگرد تھا وہ مدینہ یونیورسٹری سے پڑھ کے ہے اب فرانسا مدینہ یونیورسٹری عرب ماحول ہے اور وہاں پہ سارا تو کہتے ہیں کہ اس کو کسی دہاتی جگہ پر جو ہے نا جی ہم نے وہ جمعہ پڑھانے کے لیے درست دینے کے لیے جو ہے وہ بھیج دیا تو اب وہ وہاں پر جا رہا ہے اور اس نے وہا مشکل عبارتیں عربی میں پڑیں عربی میں حدیثیں پڑے اور مشکل مشکل جو ہے وہ ترجمے کرے تو لوگ بچارے سادے سے بیٹھے ہوئے تو ایک بابا جی اٹھ کے کہتے ہیں کہ پت کی آخدہ ہے کچھ سمجھ نہیں آن دی تو وہ کہتا ہے آپ کو تفہیم ہو نہ ہو ہمارا طرز کلام علا حاضر خیاس ہی رہے گا بابا جی کہتے ہیں جی بنتہدی بھی بطر سمجھ نہیں آئی تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ سامین کو دیکھ کے آسن انداز گفتگو کا اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے بہترین گفتگو وہ ہے جو آسان ہو اور سننے والوں کی سمجھ میں آنے والی ہو یہ کچھ عدب و عداب ہیں جو اللہ رب العزت نے دین کے معاملے میں بھی اور ہر اس شخص کے لیے جو کسی دوسرے کو نصیت کرنا چاہتا ہے کسی بھی معاملے میں ان عدب و عداب کو ملوزے خاتے رکھنے کی تلقین کی ہے نظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام پر اپنا فیڈبیک ضرور دیں اس کے علاوہ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بان